موسیقی یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ اس دور سے چودہ سو سال پہلے سے ابھی تک اسی جگہ پر یہ پتھر کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں ان پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی تیسری بار آ رہا ہوں تو مرتحہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ ابھی تک چودہ سو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ابھی تک یہ یعنی کہ ظاہری بات اس دور سے چلتا آ رہا ہے گرتے گرتے یعنی کہ بارشے ہوئی ہیں توفان زلزلے پتہ نہیں کیا کیا آتا جاتے یعنی یہاں تک اس کی جو نے باقیات یہ مکمل اور ساتھ میں دیکھیں باغات بھی ہیں حجور کے بلکل اس قلعے کے ساتھ ہی جو ہے یہ باغ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لو خیرافیت سے ہوں گے آج میں جس جگہ پر آیا ہوں یہ مدینہ کے اندر مشہور ترین جگہ ہے اور یہ جگہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی ہے اس کے آثار ابھی تک موجود ہیں اور لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لئے یہ جگہ ہے یہ گھر ہے اور قلعہ ہے یہودی کعب بن عشرف کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا جسے میں کہہ سکتا ہوں غستاخ رسول مدینہ میں رہتا تھا یہ یہودی کعب بن عشرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتا تھا اور مدینہ کے عورتوں کے بارے میں غلط اشعار کہتا تھا جسے صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آج اس کا گھر جس گھر میں وہ قتل ہوا تھا اور جس قلعہ کے اندر وہ مارا گیا تھا ہلاک ہوا تھا وہ اس کے آثار ابھی تک موجود ہیں میں آپ کو وہ دکھاؤں گا اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آثار موجود ہیں اور آپ ویڈیو آخر تک آپ نے دیکھنی ہے اور مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس یہودی کے بارے میں معلوم ہو سکے اور یہ جو اس کے آثار ابھی تک اس کے گھر کے موجود ہیں چودہ سو سال گزر چکے ہیں ابھی تک جو ہے اس کے قلعے کے آثار موجود ہیں یعنی ابھی بس بنیاد بچی ہیں لیکن کچھ آثار باقی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر پوری ویڈیو بنانے والے ہیں آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مدینہ کے بہترین چیزیں اور تاریخی مقامات اور زیارات انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور مکت المقرمہ کی بھی زیارات آپ کو دکھاتا رہوں گا چلیں جی آئے شروع کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے تاریخی مقامات ابھی تک اسی حالت میں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں انہی مقامات میں سے ایک یہ جگہ ہے قلعہ قعب بن عشرف جو قعب بن عشرف یہودی تھا اس کا یہ محل اس کے جو ہے ابھی چند آثار ابھی تک موجود ہیں کچھ دیواریں موجود ہیں اس کے قلعے کی یہ قصر قعب بن عشرف لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں ساری معلومات یہاں پر جو ہے حکومت نے ابھی یہ لوہے کی جو ہے دیوار بنائی ہے یہ چادر چار طرف اس کو بند کیا ہے جب ہم پہلی بار دوہزار چودہ میں آئے تھے تو یہ دیوار نہیں بنی ہوئی تھی تو ہم نے قلعے کے پاس جا کر جو ہے وہاں پر اس کو دیکھا قریب سے اس کی دیواروں پر بھی ہم چڑے تھے اور دوہزار سولہ میں بھی جب میں آیا تھا تب بھی یہاں پر جو ہے دیوار نہیں بنی ہوئی تھی یہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہے حکومت نے مدینہ منورہ اور خصوصی طور پر سعودی عرب کے اندر جو بھی تاریخی یا اثری مقامات ہیں ان کو جو اس طرح سے کمر کیا ہے تاکہ ان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور ان کی حفاظت کی جا سکے عمومی طور پر اس دور کے اندر جو لوگ رہتے تھے تو وہ نارمل سے گھر بنا کر رہتے تھے مٹی کے لیکن یہودیوں کے عادت تھی کہ وہ گھر مضبوط ترین بنا کر پھر رہتے تھے یعنی ان کے گھر بھی جو ہے قلعہ نموہ ہوا کرتے تھے تو یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے اور تقریبا یہ گہرہ ہزار اسکوائر فوٹ پر جو ہے یہ قلعہ بنا ہوا ہے اور اس قلعہ کے جو ہے تقریبا دیوار کی جو چڑائی ہے ایک میٹر ہے اور اس کے گہرہ برج تھے یہ آپ جاک سکتے ہیں یہ ایک برج ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ جو ایک گہرہ سا کھڑا نظر آ رہا ہے یہ ایک کونہ تھا یہ کونہ ابھی تک موجود ہے لیکن پانی تو نہیں اس کونہ کے اندر جب ہم آئے تھے ہم نے دیکھا تھا پہلے پانی تو نہیں ہے خالی ایک کونہ بنا ہوا ہے اس کونہ کے اندر سے ایک راستہ تھا جو یعنی کہ جو اس قلعہ میں رہنے والے تھے وہ اندر سے ہی پانی جو ہے بھر کر یعنی ان کو باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا قلعے سے کونہ بھی بنا ہوا ہے اور دیکھیں اس کے جو برج کے جو آثار ہیں ابھی تک موجود ہیں اور ابھی جو اس کے بنیادے جو بچی ہوئی ہیں تقریبا ان کی جو لمبائی ہے چار میٹر ہے قلعے کی اندرونی سائٹ بھی کچھ آثار باقی ہیں کچھ کمروں کے آثار آپ کو دکھائی دیں گے اس کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں اور ابھی تفصیلی طور پر تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے لیکن آپ کو کچھ آثار ضرور دکھائی دیں گے کہ کمروں کے نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کمرہ تھا یہاں پر براندہ وغیرہ اس طرح کے آثار ابھی تک موجود ہیں اس کے اندر کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی اتنا حفاظتی انتظام نہیں کیا گیا تھا تو دن بدن یہ آثار مٹتے جا رہے تھے لیکن ابھی الحمدللہ سعودی حکومت نے کچھ آثار جو ہے ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے اس کی دیواریں موجود ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا ہوا رہا ہے آج کے دور کے یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے آثار مدینہ میں اور خیبر کے اندر ابھی تک موجود ہیں وہ کبھی کبھار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی آل اولاد کو بھی بتاتے ہیں کہ ہماری سرحدیں جو ہیں مدینہ تک ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا خواب جو ہے کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اس قلعے میں رہنے والا یہودی کعب بن اشرف جو مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو مختصراً اس کا قصہ بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ کس طرح سے یہ قتل ہوا اور کس وجہ سے قتل ہوا یہودی کعب بن اشرف اصل میں یہ یہودی نہیں تھا یہ مشرق تھا عرب میں سے تھا یہودیوں میں سے نہیں تھا اس کا والد طائق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا عرب تھا اور اس کی والدہ جو تھی یہودن تھی یہودی تھی یہود کے یہودیوں کے جو قبیلہ تھا بنو نظیر اس سے اس کا تعلق تھا اور دین یہودیت کے اندر یہ ضروری ہے اگر کوئی شخص یہودیت قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ اس کی والدہ جو ہو یہودی ہو باپ چاہے یہودی ہو نہ ہو اگر اس کی والدہ یہودی ہے تو وہ شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اس کو دین یہود کے اندر جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی والدہ یہودی تھی تو اس نے یہودیت قبول کر لی اور یہودی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے مدینہ کے اندر اسلام پھیلنے لگا منافقین مشرقین اور خصوصی طور پہ یہودیوں کو بڑی تقلیف تھی تو وہ کوئی موقع جو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لئے جب مسلمانوں نے جنگ بدر فتح کی تو یہودیوں کو بڑی تقلیف تھی کیونکہ مسلمان جو ہے دن بہ دن مدینہ کے اوپر حاوی ہوتے جا رہے تھے تو یہودیوں کو بڑی تقلیف تھی اس بات پر تو وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے لیکن دوسروں کو اس کے لئے استعمال کرتے تھے تو یہودی کعب بن اشرف بڑا مالدار آدمی تھا بڑا پیسہ تھا اس کے پاس اور یہ یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا ان کے قبیلوں میں سے سردار تھا غزوہ بذر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اس غزوے کے اندر تو یہ یہودی کعب بن اشرف مکہ گیا اور اہل مکہ پہلے سے وہ غمزادہ تھے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو اس نے وہاں پر جاتے ہوئے جو ہے بڑے بڑے اشعار کہے بڑے بڑے مرسیے پڑھے بڑے بڑے قصیدے پڑھے تاکہ بھڑکایا جا سکے اہل مکہ کو تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکیں اور دوسری بار حملہ کریں مدینہ کو پر تو اسی وجہ سے تین ہجری میں انہوں نے حملہ بھی کیا اور آپ کو سارا معاملہ پتا ہے غزوہ احد کی طرح سے ہوا المہم یہ شخص جو ہے وہاں پر اشعار کہتا رہا مسلمانوں کے خلاف اس نے اشعار کہے واپس آیا مدینہ مدینہ کے اندر بھی جو ہے اشعار کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کے خلاف مدینہ کی مسلمان عورتوں کے خلاف جو ہے اشعار یہ غلیز غلیز اشعار کہا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے اس بندے تھے کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے اشعار کہنا کسی کے بارے میں یعنی کہ اس دور کا یہ میڈیا تھا کسی کے بارے میں اشعار کہنا وہ اشعار بہت جلد جو پھیل جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملنی بیپنی علشرف کون ہے جو اس بندے کو رکے اس بندے کو لگام دے تو صحابہ میں سے ایک صحابی تھے محمد ابن مسلمہ صحابی کا نام بھی جو ہے محمد تھا تو یہ اس قبیلے میں سے تھے انساری تھے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کر سکتے ہو تو کر لو کیونکہ یہ غستاخِ رسول تھا اور غستاخِ رسول کی ایک ہی سزا ہے جو سرطن سے جدہ ہے صحابی رسول محمد ابن مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں اس یہودی کا اب ابن اشرف کے پاس جاؤں گا اور اس کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ کی ذات کے بارے میں میں کچھ الفاظ کہوں گا میں آپ سے پیشغی اس کی اجازت چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اجازت ہے تم جو کہنا چاہتے ہو کہو اس کو اپنے اعتماد ملے گا جس طرح سے تم آگے اس کو معاملہ کرنا چاہتے ہو جا کے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس صحابی نے اپنے ساتھ جو ہے ابو نائلہ ایک صحابی تھے ان کو لیا اور تین چار بندے اور لیے اور اس یہودی کے پاس پہنچا کہ اب ابن اشرف کے پاس محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس اور یہ میرے ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہماری مدد کریں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ہم سے پیسے لیتے ہیں ہم سے صدقہ و خیرات لیتے ہیں ابھی ہم مفلس بن چکے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا آپ ہماری مدد کریں تو یہودی کعب ابن اشرف خوش ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نہ کہ یہ بندہ تمہیں پریشان کرے گا تنگ کرے گا اور دیکھو تم آج تنگ ہو رہے ہو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ کرزا چاہیے اور میرے ساتھیوں کو بھی کرزا چاہیے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کرزا دوں گا لیکن زمانت کی طور پر کوئی چیز تم میرے پاس گروی رکھو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس زمانت کی طور پر رکھیں گروی تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی عورتیں میرے پاس چھوڑ جاؤ گروی کر کے اور جب کرزا ادا کر دینا تو واپس لے جانا انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں بغردی کا تانہ دیں گے اس طرح سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اپنے لڑکے یا بچے میرے پاس گروی چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ لوگ اس کا بھی ہمیں تانہ دیں گے تو پھر اس نے کہا کہ پھر محمد بن مسلمان نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنی ہتھیار آپ کے پاس گروی رکھتے ہیں تو اس چیز پر وہ راضی ہو گیا کعب ابن اشرف اس نے کہا ٹھیک ہے فلان دن آنا اور اپنے ہتھیار لے کر آنا اور جو ہے میں تمہیں کرزہ دے دوں گا اور اپنے ہتھیار جو ہے تلوار یا وغیرہ جو بھی ہیں میں اس کو گروی رکھوں گا اپنے پاس اور اپنا کرزہ واپس دے کر مجھے جو ہے اپنے ہتھیار واپس لے جانا محمد بن مسلمان اور کعب ابن اشرف کی بات تے ہو چکی تھی کرزے کے اوپر اور کعب ابن اشرف نے کہا کہ فلان رات کو آنا اور ہتھیار لے کرنا آنا اپنے ساتھ ہاتھیار جمع کروا کر اپنا کرزہ جو ہے مجھ سے لے جانا محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند ساتھی جو ہے رات کے وقت جو ہے جو انہوں نے ٹائم تے کیا تھا اس وقت پہنچے رات کے وقت قعب ابن اشرف اسی گھر میں رہتا تھا یہ جو آپ کے سامنے جو گھر موجود ہیں جس کے آثار موجود ہیں اسی گھر میں رہتا تھا اسی گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے صحابہ نے آوازیں لگائیں اس کو باہر نکالا جب اس کو باہر نکلنے کے لئے کہا تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی قعب ابن اشرف کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی نے کہا کہ باہر مت نکلو تمہارے بہت زیادہ دشمن ہیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کرتے ہو باہر مت نکلو یہ جو آوازیں بندہ باہر لگا رہا ہے اس کی آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے اس کی آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے تم باہر مت نکلو اس نے کہا کہ نہیں یہ محمد بن مسلمہ ہے اور اس کے ساتھ میرا رضائی بھائی ہے ابو نائلہ یہ کسی کام سے آئے ہیں میں اس لئے باہر جا رہا ہوں یہ باہر نکلا ان سے سلام دعا کی ملا محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم چلتے چلتے تھوڑا آگے بات کرتے ہیں تو چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج آپ نے بڑی امدہ خوشبو لگائی ہے تو اس نے فخر سے کہا کہ یہ بہت ہی امدہ ترین خوشبو ہے ادھر لگائی ہے میں نے اور میری شادی ہوئی ہے عرب کی خوبصورت ترین عورت کے ساتھ تو یہ باتیں ہوئے کرتے ہوئے آگے چلے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سر سے جو ہے خوشبو سنگ سکتا ہوں تو اس نے کہا سنگ لیں ایک بار سنگی پھر آگے تھوڑا چلے پھر کہا کہ میں آپ کے سر سے جو ہے خوشبو سنگ سکتا ہوں پھر دوسری بار بھی سنگی خوشبو سر سے پھر تیسری بار جو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سر سے جو ہے خوشبو سنگ سکتا ہوں اتر کی اتنی عالی امدہ قسم کے آپ نے اتر لگائی ہے تو اس نے کہا کہ آپ سنگ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی اس نے سر نیچے کیا تو محمد بن مسلمہ نے مضبوطی سے اس کے گردن کو پکڑا اس کے بالوں کو پکڑا اور اپنے ساتھیوں کا آواز دی آو اس اللہ کے دشمن کا سر کٹو پھر انہوں نے تنوارے مار کے اس کو ادھرے ہلاک کر دیا اس یہودی کو ہلاک کرتے وقت ایک صحابی جو ہے زکمی ہو گئے کیونکہ رات کا وقت تھا اندھیرہ تھا کچھ دکھائی نہیں دیا اس وجہ سے تو وہاں سے صحابہ اکرام نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے رات و رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم نے اللہ کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی زکمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس صحابی کے زکم پر رکھا تو وہ صحابی جو ہے شفایاب ہو گیا تو اس طرح سے یہ یہودی جو ہے ہلاک ہوا اور اس کے یہ قلعے کے آثار ابھی تک موجود ہیں جو عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں یہ قلعے کی دوسری سائیڈ ہے پیچھے سے آپ دیکھ لو یہ مکمل اور ساتھ میں دیکھیں باغات بھی ہیں خجور کے بلکل اس قلعے کے ساتھ ہی جو ہے یہ باغ بھی ہے اور یہ باغ روایت کے اندر آتا ہے کہ قلعہ تھا کعب ابن اشرف کا یہ اس کے باغ کے اندر تھا یہ باغ کے درمیان درمیان اس نے قلعہ بنایا ہوا تھا اور یہ باغ اس کا تھا یعنی کہ یہ سمجھیں کہ یہ باغ تو چلو درخت جو یہ خجور کے یہ تو آج کل کے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس جگہ پر اس کا باغ تھا یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پر اس کا باغ تھا یہ چاروں طرف باغ کے درمیان یہ جو قلعہ تھا آپ دیکھیں اس کے جو ہے تینوں جانب جو ہیں باغات ہیں خجور کے اس جانب بھی اس جانب بھی سامنے کے سائٹ تو نہیں ہے گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں آج کے دور کے لیکن باغات دیکھیں باغات کے بیچ میں تھا اور یہ کافی امیر ترین آدمی تھا بہت زیادہ امیر آدمی تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس قلعے کی دیواریں مضبوط ہیں اور عام طور پر جو لوگ رہتے ہیں وہ گھروں کے اندر رہتے تھے لیکن یہودیوں کی عادت ہے جتا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ قلعے بنا کر رہتے ہیں تاکہ کوئی جنگ ہو سکے تو اپنے آپ کو بچایا جا سکے چھپایا جا سکے آج بھی یہودیوں کی یہی عادت ہے اسرائیل کے اندر حسار میں رہتے ہیں دیواریں بنا کر خصوص مخصوص اپنی کالونیاں بنا کر اس میں رہتے ہیں یہ ان کی اصل سے ان کے عادت ہے یہودیوں کی اور دیکھیں اکیلا بندہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن قلعہ بنا کر گھر بھی ایسا بنایا ہے کہ یہ قلعے کے برابر ہیں چاروں طرف سے دیکھیں بستان خجور کا باغ اور بیچ میں یہودی کا گھر آج تو یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اس یہودی کے دن یہ جہنم واصل ہو چکا ہے صحابہ کیا تو یقین کریں میں حیران ہوں میں تقریباً تیسری بار آ رہا ہوں یہاں پر دو بار پہلے آ چکھوں ایک پہلے بار ہم آئے تھے دوہزار چودہ میں اور دوہزار سولہ میں ابھی دوہزار بیس اکیس جو آج چھے جنوری ہے جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ اس دور سے چودہ سو سال پہلے سے ابھی تک اس جگہ پر یہ پتھر کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں ان پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی تیسری بار آ رہا ہوں تو مرتحہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ ابھی تک چودہ سو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ابھی تک یہ یعنی کہ ظاہری بات اس دور سے چلتا آ رہا ہے گرتے گرتے یعنی کہ بارشے ہوئی ہیں توفان زلزلے پتہیں کیا کیا آتا یعنی یہاں تک اس کی جو انہیں باقیات بچی ہیں ٹھیک ہے چار میٹر تک اس کی جو انہیں باقیات بنیادیں بچی ہیں لیکن آپ دیکھیں جو تعمیراتی کام ہے اس کی جو نا کوائلٹی دیکھیں اور انہوں نے جو پتھر استعمال کیا ہے وہ برکانی پتھر ہیں برکانی پتھر کہا جاتا ہے اس کو یہ مدینہ میں پہا جاتا ہے اب بھی انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے یعنی برکان جو لاوہ جو لاوہ پہاڑ سے نکلتا ہے جو اس سے پتھر بنتے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو بالکل سخت پتھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی حجر البرکانی کہا جاتا ہے عربی کے اندر اس کو یعنی لاوے والے پتھر یعنی آگ سے پکے ہوئی جو ہے نا مٹی کے پتھر ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی مکہ سے مدینہ تک جو راستہ ہے بیچ میں کچھ تاریخی شہر بھی ہیں میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی تو مدینہ کے نام سے تو اس کا سکرین شوٹ یہاں پر آپ کو ملے گا اس کو کلک کر لیں اور باقی ویڈیوز کے سکرین شوٹ آئیں گے آپ اس کو کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے سارے لنکس دیئے ہوتے ہیں ویڈیوز کے وہاں پر بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم اپنی دعاوں میں ضرور مجھے یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ